جناب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آن کی بارگاہ نازم عقیدت و محبت کے ساتھ یہ لگا کر باوزِ ولند رودِ پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا شفیعنا مولانا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے راشی علاقے میں تھنڈ نے دستک دیا ہے ابھی تھنڈ آئی نہیں مگر آپ لوگ ایسے گھوم سوم چوب چاپ بیچے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بہت ٹینسن ہے نہ کسی کا تیجہ ہے آج نہ کسی کا چلی سوہ آیا ہے بلکہ آپ کے محلے کا ایک بچہ آلی میں تین بن کے آئے ہیں تو یہ خوشی کی محفیل ہے اور میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی ہڈیاں آپ کی جو خوراک بنی ہے وہ گلیوں میں تڑپ رہی ہیں اس کے بعد آپ کو تو گرم رہنا چاہیے لیکن یہ سر یہ چوب چاپ ٹک ٹک دی دم کم نہ کسی دم دم نہ کسی دم یہ کا حال بنا کے رکھا ہو اگر آپ میری ایک بات مان لیں تو آپ کے لئے بھلا ہو جو دور بیچے ہیں اور بیچ میں جگہ خالی ہے وہاں ہوا گھنس جا رہی ہے اور وہ ہوا آپ کو مجبور کر رہی ہے اور اس میں سیطان حرام خور کا بھی دخل ہے جگہ جب خالی رہتی ہے تو سیطان اپنا پاؤں جا کر پھیلا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اختر کاشیف صاحب پڑھ لیے مفتی عبدالقندو صاحب تقریر کر لیے فلاں صاحب پڑھ لیے اب بہت ہو گیا بارہ بجنے والا حج چلا جائے اور اسی چکر میں کتنے لوگ چل ہوئے گئے یہ مقدر کی بات ہے آپ سے پہلی ملاقات ہے کچھ دیر تک میرے ساتھ بھی نباہ ہو جائے تو میں آپ کا شکریہ عدا کروں اور میں تو خطبہ پہلے ہی کہا کہ اگر آپ کو بھی جانا آئے تو چلے جائیے میں تھوڑا ہلک کوائلٹی کا مولوی ہوں میں کبھی کسی کا ٹینسن لیتا نہیں ہوں بلکہ ملا جلا کے دوسری کو دے دیتا ہوں میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا رہے گا دس آدمی بیٹھا رہے گا سو آدمی بیٹھا رہے گا آزار آدمی بیٹھا رہے گا لاکھوں کا مجمع ہوگا پھر بھی میں اسی رنگ میں تقریر کروں گا اسے مجھے یقین ہے کہ میں کسی کی بھاک کی بولی بولنے نہیں آیا ہوں مدینے والے رسول پاک کی بولی بولنے آیا ہوں حضرت تھوڑا سے ہمرا موقعان سنبھال گے اب دوری رہے گے تو زیادہ بیٹھا رہے گے مائک والے سے گزاری شاہد مائک آواز بہت اچھی ہے مائک بہت اچھا ہے یہ جو کبھی آپ گھٹا دیتے ہیں کبھی بڑھا دیتے ہیں اسی میں سب چوپٹ ہو رہا ہے مائک کا کام ہے کہ بڑھانا گھٹانا نہیں چاہیے آواز بنا کر چھوڑ دینا چاہیے ہاں اس کو جانے دو بول کو رات بھر ادھرے وہ ہی ایک ہی نمبر میں رہے گے مائک بڑھا چاہیے اچھا کچھ ہم اپنے مولوی حضرات سے بہت پریشان ہیں مائک پہ آنے سے سلام بھی کیا ایک مصرا نہیں پڑھا کی تقریر نہیں کیا اپریٹر کو وہ دینے لگتا مسورہ دیلے بڑھا دو تو دیلے گھٹا دو تو بیس چھوڑ دو پھلنا لگتا ہے یہ ہی ماشتر ہے اور اسی گھٹاو بڑھاو چکر میں مائک خراب کر دی بھر آپ بولو بھائی آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اور وہاں جو بیٹھا ہے وہ برگی بیٹھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے تو اسی کام کے لیے آیا اس کو سمجھ میں آئے گا ہم کو کہاں آواز بٹھانا ہے کہاں گھڑانا ہے کیا کرنا ہے تو یہ ساری باتیں خود بخود ہو جائے گی بہر کہ بہت خوش نصیب ہیں ہم اور بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ اور ہمارے علماء حضرات کہ آج اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کا اللہ نے توفیق بخشی یہ قائط شریفہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اپنے آپ کو مشرف ہوا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُمِنِينِ اگر آپ لوگ اردو سمجھتے ہوں گے تو اس کا ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں اگر دیل میں لگ جائے تو آپ سواب کے لئے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہا کے سنائیے تو تھوڑا تڑپ کے بولیے ارے لحق کے بولیے ارے مستی میں بولیے ارے حضرت لوگ بیٹھیں کوئی خطرہ نہیں اپنی بستی میں بولیے اللہ فرماتا عزت اللہ کے لئے عزت رسولوں کے لئے اللہ اس کے رسول کی عطا سے عزت مومن مسلمانوں کی یہ قرآن ہے قرآن ساری دنیا بدل سکتی ہے مگر ہمارا قرآن نہیں بدل سکتا پڑی لکھی دنیا سوال کر سکتی ہے کہ مولانا قادری اللہ کا فرمانہ عزت اللہ کے لئے عزت رسولوں کے لئے اللہ اس کے رسول کی عطا سے عزت مومن مسلمانوں کے لئے یہ مسلمان بحزت کیوں ہو رہا ہے یہ مسلمان پریشان کیوں ہو رہا ہے یہ مسلمان گھبر آیا ہوا کیوں ہے یہ مسلمان ہراسہ کیوں ہے تو زیادہ وقت نہ لے کر میں دو جملہ بول کر آپ کو آپ کے دل کو مطمئن کر دوں کہ کبھی یہ مت گھبر آئیے کہ زہریدی ہوا ہے کیا ہوگا یہ طوفان ہے کیا ہوگا یہ مہنگائی ہے کیا ہوگا یہ سرکار ایسی ویسی ہے کیا ہوگا آپ مومن مسلمان ہو نبی کے غلام ہو غوثِ عظمتہ دیوانہ ہو آپ کہتو کہ وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہو وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا خدا کے حقوقِ بغیر نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے نہ را سکتا ہے نہ دولت پا سکتا ہے نہ عزت پا سکتا ہے نہ اولاد ہو سکتی ہے خدا کے مرضی کے بغیر کوئی کچھ ہو سکتا ہے ابھی مفتی صاحب ہم کو لا رہے تھے کہنا ہے ملاتو کنادو کلیا کنادو کنادو آ رہے تھے تو ہم آپ کے اگل پگل میں دیکھیں بہت دھان لگا ہوں آپ ہی لوگ روپے ہوں گے لیں بولیے ہاں یا نیر نہیں آئی آپ ہی لوگ نے روپے ہوں گے کیسے روپے دھان کا بیج لائے آپ نے اس کو زمین میں بنا کر کے پھینک دیا اب بہت کیے ہوں گے تو اس کی مضبوطی کے لیے کھا دیا گھوپر ڈال دیا ہوں گے وہ باہر آیا اب اس کو پھر بارش ہونے کے بعد اس کو زمین سے الگ کر کے کھیت بنا کر کے اس کو گاڑ دیا کام فینس اگر دھان کمزور ہوا ہوگا تو آپ لوگ کھاڑ ڈال دیا ہوں گے یہ نے کام آبا بھائی لیکن آپ ایک دھان ڈالیں اللہ کا کرم دیکھئے اس دھان کو اللہ نے زمین کے سینے کو وہ چاک کر کے باہر نکال دیا گی اب سری باہریں نہیں نکالا اسے مضبوط بھی کر دیا اب وہ جب دو تین فیٹ لمبائی اس کی ہو جائے گی تو پتیاں پھیلے گی ڈالی بنے گی ایک بالی لگے گی ایک دھان آپ نے ڈالا تھا مگر بالی میں اب ایک دھان نہیں ہے انیک دھان ہے اسی دھان ہوگا نبی دھان ہوگا سو دھان ہوگا بیٹا رہے نہیں نبی میبی دھان دھان میں سب ایک نمبر جا رہا ہے تم پانی پھلے گا پھلا 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 آھے بھائی طبی چکھو جائے رہے باہر کیا جبا کر دیا سنا رہے بھی جد جہا چلا گیا وہ تو خوشبان فتہ چلے گیا ابھی تقریب شروع کیا ہم آہ بھائی کتہ صاحب ہے تو ادھر کھالی 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 کوتھا نہ رہتا ہے جو بھی بیٹھا بھائی بھائی اگرے شروع کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ٹینسن میں ہیں ارے بولا نا بھائی کوئی دیکھت ہے کوئی تکلیب ہے تو ایک دانہ سے بالی میں اسی دانہ نوے دانہ ساہو دانہ ایک سو داس دانہ ایک سو بیس دانہ کون بنایا مگر غیر سنے گا تو کیسے مانے گا ہم مسلمانے صاحبے ایمانے بلا جھجک گول دیا اللہ بنا ہے ہے نا بھائی مگر میرا جینرل سوال ہے پوری دنیا والوں سے کہ کوئی تو بنانے والا ہے اگر کوئی ہوتا نہیں دیکھ دان سے بالی میں سو دان بنتا نہیں بنے گا مرگی گھنڈا دیکھیں آپ لو ارے ہاں یا نہیں بولو نا بھائی میں نے یہ دیکھا بھی ہے کھایا بھی اس کی صحت بتا رہی ہے تو وائٹ کلر کا انڈا ہوتا ہے انڈا ہم اور آپ کھاتے ہیں جب اس کو توڑتے ہیں ڈنڈے سے کیا باہر نکلتا ہے دو چیز ایک سفیدی ایک زردی یہ نا بھائی مگر اسی مرگی کے انڈے پر چند دنوں تک مرگی بیٹ جاتی ہے تو آپ مرگی کے انڈے سے سفیدی اور زردی باہر نہیں نکلتی ہے مرگی کا بچہ باہر نکلتا ہے بولیے بھائی صحیح غلط بور کوئی اگر اس نہیں سمجھ باہر کچھ سکتے ہیں آپ بڑے ہوگا صحیح غلط آپ پڑی لکھی دنیا سے نیٹ کی حوالے سے میں پوری دنیا سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مرگی کا انڈا ہے نہ سراخ ہے نہ ہال ہے نہ کھنکی ہے نہ درواجہ ہے تو مرگی بچہ گیا کیسے بولو بھائی کیا غلط کوئی باہر سوال ہے تو پوری دنیا مرگی کے انڈے کے اندر مرگی کا بچہ بنانے والا کوئی تو بھائی کوئی تو اگر نہیں ہوتا تو مرگی کے انڈے کے اندر مرگی کا بچہ بناتا کون اگر کوئی نہیں ہوتا تو ایک دہان سے بالی میں سو دھان بناتا کون بھائی وہ بھی زمین میں کسان جب ڈالتا ہے تو دھان حضرت سڑ جاتا ہے اور جب کاٹتا ہے تو اس میں دھان گندر سے چاول ہی چاول نکلتا ہے بولو بھائی صحیح یا غلط ایک اور مثال دیتے ہیں اس کے بعد تقریف شروع کریں گے جب بچوں کی شادی ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی لڑکا لڑکی جب دونوں ملاقات کرتے ہیں آپس میں تو پانی کا چند قطرہ مرد کے ریٹ کی ہٹی سے ٹرانسفر ہو کر عورت کے شکم میں رحم میں بطن میں پیٹ میں چلا جاتا ہے اب اللہ کا کرم دیکھو اسی پانی کے قطرے سے اللہ تعالی چند دنوں کے بعد خون کا قطرہ بنا دیتا ہے پھر اسی خون کے قطرے سے اللہ تعالی لثڑا بناتا ہے پھر اسی لثڑے سے اللہ تعالی ہڈی بناتا ہے پھر اسی ہڈی سے اللہ تعالی انسان کی شکل دیتا ہے اور ایک سو بیس دن کے بعد اللہ تعالی اس میں رو ڈالنا ہے تو ماں کے پیٹ میں یا نیری کوٹری میں جو لڑکا چل نہیں پا رہا وہ بھی موبائلیں دیکھا رہا موبائل کے بگر جینا ہے اکمپانی والا بھی اتنا ہوسیار ہے پہلے پھر ہی کیا پھر سو کیا پھر ڈیڑھ سو کیا پھر دو سو کیا پھر اڑھائی سو بیٹا ڈائریک تیل کر دیا وہ بھی ایک دو سو نینانوے ہے دیکھتا ہے مگر جب ریچارج کیلیت بیٹا تین سو تین روپیہ کٹتا ہے صرف ہم نہیں کٹتا ہے خاف لوگا بھی کٹتا ہو میں نے وہ عادت دلایا ملاکہ یہ لوگ بیٹا جاگا کہاں بھی عادت پکڑو نا اور اتنی عادت خراب اور عادت خراب کیا ہے زندگی کی ضرورت میں یہ شامل ہوگیا کہیں جائیے اگر موبائل چھوٹ گیا تو بیچے نہیں گاڑی چھوڑ دیئے گا واپس آئیے گا موبائل دیئے گا پھر جائیے گا لیکن غوث اعظم کی محفیل موبائل کی بات آگئی دیکھ بات سنا دیں تخلیر کریں گے پھر ہم بھول جائیں گے عالی بولی ہے یہاں بولیر بوجود دیکھیں ہم کو چھوٹ بولا ملوی نہیں ہے بولیے گا اپ ہی گھر رہی ہم کو بھی چھوڑی دیієں ہاں صدی بات سنا دیکھ چھوڑ دیں تو ایک بار تڑپ کر بول دیجئے اولاتو کاناتو میں تڑپنا اسی بولتا ہے تین آدمی جبردستی کر سبحان اللہ آرے تڑب کے بولیے آنٹ اٹھا کے جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ آرے تڑب کے بولیے یا رسول اللہ سنیا نا بھائی اس کا رہے ایک کو بند کرو نا بھائی کہا ہے کلو بھائی کہا ہے کلو بند کرو نا تم کو بنا آواز پلین کرو تو تم ہی کو پیٹو چکر مکھا ہے ہم صورت اللہ نہیں ہم خود آواز بناتے ہیں تم ایک جگہ آواز چھوڑ دو بات 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 ارے سنا جائے ہیں ابھی مجھ سے پہلے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا مفتی عبدالقدوس نے کہا کہ غوثِ آزم نے ززم کے عالم میں بغداش شریف میں فرمایا کہ میرا قدم تمام اللہ کی ولیوں کی گردنوں پر یہ جگہ ہے سبحان اللہ بولنے کے لیے ہے نہیں جب ہم بولیں گے تو سنیے اور ہم چپ ہو جائیں تو تڑب کے بولیے اور جہاں پوری دنیا میں آواز پہنچ گئی جو موجود تھے وہاں تک بھی اور جو قیامت تک آنے والے تھے وہاں تک پہنچی آواز نا ابھی ہمارے پاس موبائل ہے آپ کا نام کیا ناگیت آپ احسان رجل صاحب اور وہ کہاں دستر بندی والے کہاں گئے میں دولہ ہی کہاں کو ہے تو براتی رکھے گا ہاں ہوئی بیچارہ پہلے سال نہیں کو جا رہا ہے کوئے گا رہا وہ نظرانہ دینے چکر میں پسا ہو ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں بات ہونے کے لیے نمبر بھی ہونا چاہیے دونوں آدمی بس موبائل بھی ہونا چاہیے تاور بھی ہونا چاہیے اور کبرے گریہ کے اندر بھی ہونا چاہیے بیٹری میں دم بھی ہونا چاہیے تب ایک دوسرے سے بات ہوگی چاہے وہ کہیں رہے جھارکنڈ میں رہے راچی میں رہے بھی دیس میں رہے کہیں رہے یہ تینوں چیزیں بلے بل ہے تو بات ہوگی میں پوری دنیا سے سوال کرنا چاہیتا ہوں جذب کے عالم میں پیرے پیلا میرے پیلا شاقہ فیلا شیخت القادر جیلالی نے بغداد سے فرمایا میرا قدم تمام اللہ کی بلکیوں کی کردنوں پر نہ موبائل ہے نہ ٹاور ہے نصیب ہے نہ ریچارج ہے آخر غوثِ آزم کی عوال پوری دنیا میں پھائلی کیسے جب آپ سنو غوثِ آزم کو یہ طاقت یہ پاور کسی دنیا تار نے نہیں پروردگار نے دیا ہے مدینے کے تاجدار آرے تکبیر آرے رسالک مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ معلہ عدیل صاحب ٹبلہ ٹھیک لگا آرے ٹیلر ہے ٹیلر تقریر جب ہم کرنے لگیں گے تو آپ لوگ یہاں نظر نہیں آئیے گا آپ کا جسم یہاں رہے گا آپ کا دل مدینے میں رہے گا انشاءاللہ اچھے چو 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 بند کرو ہاں بھائی کلیر کٹ ہم آدمی ہیں ٹھیک لگا نہیں لگا بولو بھائے ابھی بہت اچھا لگے گا ابھی ہم تقریف شروع کہاں کی ہے انشاءاللہ تو غوثِ آزم کی یہ طاقت کوئی دنیا دار نہیں پروردگار نے دیا ہے مدینے کے تاجدار نے دیا ہے مکتی صاحب نے ایک اور بات کہی مگر وہ فینش نہیں کر پائے مقریات میں نہیں ہے فینش نہیں کر پائے مگر ہمارا بیٹھے بیٹھے میں ہمارا دیماغ میں سٹھ ہوگی ہمارا بڑا اچھا ہے انہوں نے موبائل کے لیے کہا تھا کہ موبائل سے بگڑ رہا اسکول میں بچہ یہ ہو رہا لیکن نہیں ہمارا کچھ اور دیماغ میں آ رہا موبائل جو بچہ دیکھتا ہر گھر میں ہم لوگ یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہم لوگ بچہ بہتا ہوتا ہوتا تو بولیے نا بڑی ہم لوگ بچہ پیدا ہو رہا اور بچہ پیدا ہو رہا ہے موبائل مطابق نہیں دیجئے دھودھ بینہ بند موبائل نہیں دیجئے دھودھ بینہ بند اور ذرا ایک ڈھڑھ سال کا ہو گیا موبائل نہیں دیجئے تو دھودھ بروٹی جڑال ہے ٹین سال کا ہو گیا سب کو بیدا کر دیا بڑی ادھرا آپ کے لئے بھی بیدائی کا چوبتے اجا رہا ہے آ رہا سلام علیکم حضرت وآلہ وسلم جب تک دو چار پیسہ ملکی دیجئے نہیں جائے گا ہو گیا سمنا بڑی آپ کیا بول رہے تھے کیا بول رہے تھے آپ لوگ بھی یاد رکھیے کہاں کہا سک رہے ہیں بڑی آپ بڑی آپو ہے اچھا یہی ہے سمیم بھائی جانا بھی نہیں ہے کہاں ملاقات کیجئے گا وہ ملاقات کرے گا بڑی آپ ملاقات کرنا کہاں نکل گا جائیے جائیے آپ ایک ویسٹ کرنا ہم چھوڑتے ہیں نہیں بتاتے گھر جانے والا ہوگا بلیے گا دس نٹ روک لو مال ملے گا آپ بھی جانے تو شروع کریں تقریر ہم ارے بھرنا بھائی تو جب تک ہم لوگ اپنے گھروں بچے کو موبال نہیں دیتے دودھ پینا بند دودھ روٹی بند چاول بھات اور دودھ کھانا بند موبال دیئے چالو موبال دیئے دودھ پینا چالو روٹی دودھ چالو کارے مالوم ہے بتاتے ہیں آپ لوگو ارے بتاتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچہ تھا اور آپ کا نام ہے مسلمان آپ کو صحیب ایمان جس کتاب پہ آپ کا ایمان اس کتاب کا نام ہے قرآن تڑکے بولو نا اللہ کے مسلمان جب ہم آپ کو دیکھیں گا نام بتائیے نام بھرات تا فیادر سقیل ہے ہم آپ کے طرف دیکھیں گے نام بتا دیجئے ہاں بتا دیجئے کولیا کا نام نام ٹھیک رکھو یار کولیا کیا بول رہے تھے ہم تو لڑکا چالو کہا ہے قرآن اٹھاروے پارے سوالی بیٹھے بھی نہیں علیم حضرت مولانا مصطفیٰ فائدی سوالی پڑھ کے پوچھئے اٹھاروے پارے کے اندر یہ ذکر ہے جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کل کھول کر کے جا کے دیکھ لیے ترجمہ میں کوئی ہوایی پھائنگ نہیں کر رہا ہوں اٹھاروے پارے میں اللہ فرماتا ہے جب چھے مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہا تھا اور جب ماں موبائل کھولتی ہے فیس بک دیکھ رہی ہے اب پیٹ کے اندر سے بچہ بھی دیکھ رہا وارٹسوڈ میسیج کر رہی ہے بچہ بھی میسیج دیکھ رہا یہاں فیلم دیکھ رہی ہے شیریل دیکھ رہی بچہ سب پیٹ کے اندر سے دیکھ رہا اب پیٹ کے باہر آیا بچہ پیدا ہو گیا موبائل نہیں دیکھ رہا رو رہا دودھ دیا نہیں پیئیں گے روٹی دیا نہیں کھائیں گے اگر کھلانا ہے موبائل لاؤ دودھ پلانا ہے موبائل لاؤ بچہ رو رہا ہے موبائل دیجئے چوب نہیں کھا رہا ہے موبائل دیجئے فوراں شروع یہ ماں کے پیڑ سے بچے کی آدت بگڑ رہی جب موبائل نہیں نکلا تھا تو سب بچہ لوگ کیا بھوکے مر جاتا تھا بتائیے ہم کو بھائی اے پلہ ساٹ اے پلہ ساٹ what is the problem جب ہم بول دیجئے جس کو جانا چلا جا پھر اٹھاک بٹھاک ہم بولے تھے نے خود کو پڑھنے وزید کو جانا چل جب ہم کچھ نہ بولیں گے اب جب ہم شروع کر رہے ہیں اپنا بنا رہے تھے تم بھگاڑ ایک بار بول دیجئے تڑپ کے پیشے والے بھی بول دیجئے لاؤ کے اور جی لگا کے اور جیسے موبائل بچے کے کو دیا رونا بات دودھ چالوں دودھ چالوں یہ پیٹ سے عادت بگڑی گئی اور میں کوئی بزاری اور خروعی باتیں نہیں کرتا ہوں کوئی باتیں لاتا ہوں مارکیٹ میں اور معاشرے میں تو میں اسے بزرگوں کی تاریخ یا قرآن و حدیث سے لگے سا جاتا ہوں جس خوص اعظم کے نام سے جلسہ ہے پیرے پیرہ میرے میرہ شاخہ جھیلہ شیخ عبدالقادر جھیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چار سال چار مہینہ چار دن ہی ہے اور ان کو استاز کی بارگاہ میں مدرسہ لے گیا استاز نے کہا بیٹا عبدالقادر وضو بنا لو غوث پاک نے فرمایا گھر سے وضو بنا کر آیا بیٹا عبدالقادر وضو بنا لیے کہاں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غوث اعظم نے اعوذ باللہ پڑھا استاز نے کہا بیٹا عبدالقادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث اعظم نے بسم اللہ شریف پڑھا استاز نے کہا بیٹا عبدالقادر پڑھو الحمدللہ جو رب العالمین غوث اعظم نے سور فاتحہ کی تلاوت فرمائی استاز نے کہا بیٹا اب پہلا پارا پہلی آیت پڑھو علی فلامین غوث اعظم خاموش ہو گئے استاز نے فرمایا بیٹا عبدالقادر تو اس کو تُو نے پڑھا تسمیہ کو تُو نے پڑھا سور فاتحہ امول فاتحہ امول کتاب تُو نے پڑھا اے بیٹا عبدالقادر پہلا پارا کی پہلی آیت ہے بیٹا عبدالقادر پڑھتا کیوں نہیں ہے ہمارے غاؤس اب سب کے غاؤس نے فرمایا استاز نے گرامی میں پہلے پارے سے نہیں پڑھوں گا میں جب پڑھوں گا تو اٹھار میں پارے سے پڑھوں گا سبحان اللہ استاز نے کہا بیٹا عبدالقادر سترہ بارا کون پڑھے گا جواب سنیے ملے جارہ ہو جائے غوث اعظم خاموش نے فرمایا میری ماں حضور سیدہ امول خیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد جب قرآن پڑھتی تھی تو ماں کے پیٹ کے اندر سے میں سن سن کے اسے یاد کرتا تھا جب گوث اعظم ماں کے پیٹ میں رہ کر سترہ پارے کا حفظ قرآن بن جاوے تو آج کی ماں اگر موبائل دیکھے گی تو اس کے بیٹے کی عادت خراب ہوگی یا نہیں بولو بھا بھا سیگلات تو اس لیے میری ماں بہنے ہیں یا آپ لوگ جس کی سادھی ہو گئی ہے وہ لوگ جا کے اپنی اہلیہ محترمہ ہوں کو جا کے کہیے گا گھر میں کہ جب پیٹ میں بچہ رہے تو موبائل نہیں دیکھو فیس بک نہیں دیکھو وارڈ شوپ میسیج نہیں کرو فلم نہیں دیکھو سیریل نہیں دیکھو جب بچہ پیٹ میں پلے تو قرآن کی تلاوت کرو ناتے نبی پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ کا بھی پڑھ کرو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھتے رہو تاکہ اس کا اثر تیرے بچے پر مرتب ہم سوچیں کچھ دے تقریف شروع کریں گے پھر ہم اپنی تقریف شروع کریں گے جو آپ لوگ سننے کے لئے لیکن ہم کو چاروں طرف سے کونچا مار رہے ہیں حضرت وہ والا حضرت وہ والا ارے ادھار والا بھی مار ٹھیک ہے آپ سنیے تو وہ اسے آزم ہے وہ اسے آزم کا نام کا جلسہ ہے اور نقیب صاحب حجرات آپ کا نام کیا حجرات امام صاحب حجرات مولانا سحیب فیضان مصطفی فیضی صاحب حجرات مفتی صاحب چلے گئے مفتی بالکدو صاحب حجرات ایک اور مفتی صاحب کون تھے آقیب جعوی صاحب حجرات اور اختر کاشیب صاحب سائر اسلام ہے لیکن وہ بھی حجرات تو حجرات غوثِ آزم کیا ہے تو حجرات نے غوثِ آزم کے مرتبے کو دیکھا فضیلتوں کو دیکھا شوکتوں کو دیکھا بلندیوں کو دیکھا عزتوں کو دیکھا اولان کو دیکھا کلم اٹھایا ارشاد فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غاؤس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا اور کون کا رواہ کیا مرتبہ اے غاؤس ہے بالا تیرا حضرت نہیں مجدد علماء سے پوچھ لیجئے بدرو طریقہ صدرو شریعہ حضرت علامہ حمد علی صاحب کی بلاد رمطور زمان مصنف بہار شریعت اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا ولیوں کا سلطان ہوتا ہے گویا کہ اپنے زمانے کے ولیوں کا بادشاہ ہے اور سلطان ہے اپنے زمانے کے ولیوں کا وہ کہہ رہے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غاؤس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ایک بات دیکھیں میری عادت ہے میں اسی تقریح کرتا ہوں جو مولوی لوگ کے چکر میں میں نرد ہاں ہم عوام کے لئے عوام کو سمجھاتے ہیں ایسی ہم تقریح ہیں جو آپ بات سمجھ میں آرہی ہے اگر آپ کے محلے میں امام نہیں رہے ہیں تو نقید صاحب کو فون کیجئے گا یا حضرت امام صاحب فون کیجئے گا یا فجرم تاٹا سے ادارت آئے ایک مہینہ پہلے ان کو فون کیجئے گا کہ ہم رہے گاں میں امام نہیں ہے تو ان کے موبائل میں کتنا امام کا نمبر ہوگا سب کا سامنے آ جائے گا بولو بھائے گا کتنا مولوی ہوگا بڑا چھوٹا سب خیال آئے گا آئے گا نا اگر آپ اپنا گھر بنانے کے لئے انجنئر بولائیے اور نقشہ دیجئے نقشہ آپ آپ وہ بنا کے دیا بولے نائے اچھا نقشہ ایسا نقشہ جو اس گھا محلے میں تنادو میں کسی کا نقشہ نہ ہو گا وہ کہے گا ہم سے نہیں ہوگا رانچی جانا ہوگا ٹاٹا جانا ہوگا جم سے پور جانا ہوگا کولکٹا جانا ہوگا گومبے جانا ہوگا سورت جانا ہوگا بغیرہ ہم بڑا اپنا دے گا بھائی آپ چل جائے اور اسی بیماری اللہ نہ کرے ہاں ڈاکٹر بول دے کہ ہم رہے پاس علاج نہیں ہے آپ کچھے کہ کہاں جائیں تو بڑائیٹ بلے گا بھیلور چلے جاؤ اپنے سے بڑے کا مسورہ دے گا نا بھائی تو ڈاکٹر کے دماغ میں ڈاکٹر آتا ہے انجینئر کے دماغ میں انجینئر آتا ہے پروفیسر کے دماغ میں پروفیسر آتا ہے مولوی کے دماغ میں مولوی آتا ہے مقرر کے دماغ میں مقرر آتا ہے امام کے دماغ میں امام آتا ہے پبلک کے دماغ میں پبلک آتی ہے مگر آلہ حضرت کہہ رہے ہیں وہاں کیا مرتبہ ایغاؤس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ختم آلا تیرا اور حضرت سطرو شریعہ فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کے ولیوں کا باقشہ سلطان ہوتا ہے گویا کہ آلہ حضرت جب شیر لکھ رہے ہوں گے حضرت تو آلہ حضرت کے دماغ میں انجینئر نہیں آیا ہوگا پروفیسر نہیں آیا ہوگا ڈاکٹر نہیں آیا ہوگا لیکچر نہیں آیا ہوگا مولوی نہیں آیا ہوگا امام نہیں آیا ہوگا بلکہ آلہ حضرت کے دماغ میں آیا ہوگا تو وقت کے محبوبِ الٰہی نظامتین اولیاء کا خیال آیا ہوگا سیدے سلار مسعودِ غازی کا خیال آیا ہوگا سابیرِ کلیری کا خیال آیا ہوگا مخدومِ کچھوچا کا خیال آیا ہوگا مخدومِ بیہاری کا خیال آیا ہوگا حضرتِ بوئینِ تین تیشتیج میری سنجری کا خیال آیا ہوگا اور تمام اللہ کے ولیوں کا خیال آنے کے بعد آلہ حضرت فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے بسل ہم نے آئے ہوئے موٹا موٹی اسٹیج پہ ایک سابق ہنٹا ہو گیا جب سے آئے ہی نارا مار رہے ہیں آپ لوگ مجمع میں سے ہم کو دیکھیں کہ نادو میں کوئی سا مسلمان نوجوان ہے جو اٹھ کے نارا لگا سکتا ہے جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے پڑھنا ہوتا سامنے لگاتے ہیں ہاں دیکھئے وہ بھی ہم پر دباؤ بنا رہے کہ نام اودھا رہا ہے تو یہی ماملہ تھا تو گھومنے والا کورسی لگاتے گھومنے والا چیار ہوتا تو ہم دایاں بایاں گھومتے اور دیکھتے مائک بڑا اچھا ہے بھائیا کیا نام اچھا سنٹ کر دیجئے اللہ تعالی کرم فرمائے گا میری دعا ہے ڈبل نکا ہوگا ایک ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آواز چھچ رہا ہے آواز چھیک ہے اگر ایک میں آپ ٹھیک ہیں تو ہم دعا واپس لیتے ہیں ورنہ ڈبل بلا کر دیں گے مائی خراب ہوگا تم تقریف شروع کریں ارے بولو نا بھائی تقریف شروع کریں تو اللہ اب میں مثال دیا تھا خدوا شروع پڑھنے کے بعد کوئی تو ہے اور جو پانی سے خون بن سکتا ہے خون سے لثڑا بنا سکتا ہے لثلے سے ہٹی بنا سکتا ہے ہٹی سے پورا انسان کا ڈھاچا تیار کر سکتا ہے ماں کے پیٹ میں اندھری کوٹھری میں اور اس میں روح ڈال کے زندہ کر سکتا ہے پھر لو مہینے کے بعد پائدہ کر سکتا ہے پھر اس کو جامان کر کے پڑھا سکتا ہے اور پھر اس کو موت دے سکتا ہے کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے ارے بولو نا یار جو بیوکوف گھامرہ لوگ بولتا ہے مر گیا وہ ختم ہوئی بیوکوف کی اولاد اللہ تعالیٰ تم کو پانیز بنایا پانی کیا اوقات ہے پانی گلگلے کیا اوقات ہے یہ سبنم جو پک رہی ہے بھونے بھون کو اوقات ہے مگر اسی سبنم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دھان کی اندر وہ چاول پیدا فرماتا ہے ہاں جی یا تم بولتا ہے کیا جو اللہ کے علاوہ نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی ماؤں دے سکتا ہے وہ کون ہے اللہ ہے اب یہیں سے میں شروع ہو رہا ہوں بڑا دباؤ ہے میرا نبی آواز خیجنا نہیں چاہیے یہ روستنبہ ہے میرا نبی کسی کی تاریخ کے محتاج نہیں ہے پورا قرآن نبی کی تاریخ سلام علیکم بھائیہ سلام علیکم خیریہ ایک نمبر دون نمبر ہو لیے بڑی ہے ماسو ہاں ہاں وہ ایک ہم تب سے دیکھ رہے تھے اور آپ کی صدری دیکھیں میرا مون پھرے سو رہا ہے مگر اچانک آپ گائب ہوگا تو ہم کو بھی لگا عبیرہ بھو شکر ہو مگر اللہ نے تو فیضی آگئے چلی بڑھئے سلامت رکھیں میرا نبی کسی سی تاریخ کے محتاج نہیں پورا قرآن نبی کی تاریخ دیکھئے ہم بولیں جب خاموش ہو جائیں گے تڑکے بولنا احسان ہے اس رب کا جو مالک ہے ہم سب کا اللہ نے ایسے بندوں کو ایسے بندوں سے نبی کی تاریخ کروا دیا ایمان نالہ سکا مصطفیٰ کی تاریخ کر گیا اب آپ کی عدالت آپ کے شیوات کے دستخان بے بالمکی روائن سے منطر اٹھاتے ہیں آپ سے پھوچھتے ہیں بالمکی نے لکھا ہے اتار نیارندم پر تبیمت بھمرو شکسارتم بلو نشبانم نملاحیم بشتپنام تبشیم حابیرم پراروپم برادیبم شمبتی بیشنوہ سروپام مرم دودین آشید آہید ناشید انچن لالم محالم لہ دشم مہادم کوچھ بوجھایا ہے آپ لوگ بھی اٹھا بٹھا کر رہے ہیں ہم کو حلکے بلے رہے ہیں بولی آپ سمجھاویں کہ ہم جاویں تو تڑپ کے لاہک کے ارے مستی میں جیت لیں مرد بیٹھے وہاں اٹھا ہے مرد 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 لوگ شریف مرد 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 لوگ مرد نہیں ہے دل سے بولیے یا رسول اللہ ہر کی لگا کہ یا رسول اللہ تیرے محبوب کے نام کے جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ان سبوں کو مدین شریف کا مسافر بنا دے اب علماء کرام سے پوئی نہیں دیئے مولانا سوہی مصطفیٰ فیجی صاحب سے پوئی نہیں دیئے کہ اللہ تعالی مسافر کی دعا قبول فرمار اگر میری بات مانیے گا تو دعا بڑھا دیں گے نہیں مانیے گا یہی دعا کل ہم صاحب میں دے دیں گے ہم کل صاحب میں تقریح کرنا بات جو ہماری مانتا ہے نہیں مانتا ہے ایک سال کی دعا دیتے ہیں پھر ایک سال میں آئیے گا دعا بڑھا اچھا لگا تو سمجھا دیں تو بالمی کنے کا اتار نیا ردندم پردھ بھی مدھم با اتار ان کا اتار ہونے والا ہے وہ دیالو آنے والے ہیں وہ مہراج آنے والے ہیں وہ امام الانبیاء آنے والے ہیں وہ ابھی بھی خدا آنے والے ہیں وہ معلی میں کائنات آنے والے کہاں نیا ردندم جہاں زیادہ پاپ ہو رہا ہوگا گناہ ہو رہا ہوگا نیا ہو رہا ہوگا وہ محبوب و دیالو وہ امام الانبیاء وہیں تشریف لانے والے ہیں یہاں چوب چاپ نہیں بٹھنے والے ہیں بلکہ تڑپ کے بولنے والے ہیں چوب چاپ بٹھئے گا چوب چاپ بٹھئے گا کنادو کے مسلمانوں تو ہم پیچھا نہیں چھوڑنے والے ہیں تڑپ کے تو بھال میں کیجنے کا کا پھر تبی مدھم نیا ردندم وہ دیالو مہراج وہاں آئیں گے جہاں زیادہ آنیا ہو رہا ہوگا پاپ ہو رہا ہوگا گناہ ہو رہا ہوگا وہ محبوب و دیالو وہیں تشریف لانے والے ہیں اور تڑپ کے اور جی لگا کے اوتار نیا ردندم پھر تبی مدھم بالمی کی جینے کا پھر تبی مدھیم اب اگر میری بات مانیے گا تو کہیے گا مولانا اپنی بات بول رہا ہے نقیب صاحب کی بات مانیے گا کہیے گا یہ بھی اپنے خاندان والے کی بات مانوار ہے امام صاحب کی بات مانوار کہیے گا ہمرے امام ہے مولانا سوہیب مصطفیٰ فیضی صاحب کی مثال دے کہیے گا یہ بھی مولانا ہے ہندوستان ہے امریکہ کے سانچانوں کی ریپورٹ ہے رشیہ کے سانچانوں کی ریپورٹ ہے لیبیہ کے سانچانوں کی ریپورٹ ہے سری لنگا کے سانچانوں کی ریپورٹ ہے لندن کے سانچانوں کی ریپورٹ ہے اسی بھارت کے سانچانوں کی ریپورٹ ہے کہ ساری دنیا کے اندر زمین گول عرب کے اندر ہے اور عرب کے اندر زمین گول اور بالمیکی جی کیا کہا رہا ہے اتار نیار ڈھنتم پھر تھبی مدھم اور سائنس دانوں کی ریپورٹ ہے کہ ساری دنیا کے اندر زمین عرب کیا رہا ہے عرب کیا رہا ہے